اہوزہ باللہ حمد حیث و دعیق و سلام علیہ وسلم میرا نام ہے استوالنخیروز اور آپ دیکھنے ہیں میرا یوٹیوبر روز چلنل میں اٹھا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اگر آپ نے چلنل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا جناب جہالت رکھوں تو اور کیا کھوں کہ سویشل پیڈیا پر ایک عجیب و غریب مہم زور پکڑ گئی ہے جناب عمران خان کے فالورز جنت مرزا سے بڑھ گئے ہیں یعنی کہ یہ کم اکل یہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگے پڑے ہیں کہ عمران خان جنت مرزا سے زیادہ مقبول ہیں اب یہ ہر جنت مرزا کی شہرت کی وجہ اب یہ ہو سکتی ہے کہ وہ گانے کونوں پر بڑھ داس اچھا کر لیتی ہے یا پھر رب مطلب دیکھنے میں ٹھیک ہے یا پھر ڈائلوگ جو بولتی ہے فلمیں فلمیں جو اس کے اوپر جو ٹک ٹاک پر ہوتا ہے لیکن بھئی آج سے پہلے کوئی خاص دلچسپی ہوتی بھی تھی جنرلسٹ کی ٹک ٹاکرز میں اور جنرلزم کے جتنے لوگ ہیں وہ خاص کو پسند بھی نہیں کرتے تھے لیکن بھائی اب تو رکھنے پڑے گی کیونکہ اب مقابلہ ہی ایسا ہو گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ جو قوم قوم یوت جس میں وائرس ہے یہ کمپیریزن کر کے خوشی سے چھتوں کو واجہ رہی ہے کہ اب وہ یہ بھی بتا دیں کہ عمران خان کی وجہ شہرت کیا ہے وہ بھائی ہینڈسوم ہیں اس لیے یا اس نے بانوے کا کپ جیتا ہے یا اب ایک بات ایسے تو اگر ایسے آنا ہے نا تو پھر تو پریانکہ چوپڑا وہ جو بولی وڈ والی ہنی سنگھ شارو خان وہ جو بادشاہ ریپر ہے اور چاہت فتیلی خان لائف فروم لنڈن نیہا ککڑ ان کی بھی بڑے فالورز ہیں یا ان کو کیا وزیراعظم ہونا چاہیے اچھا آپ کو پتا ہے کہ موڈی کتنے فالورز نہیں ہیں لیکن آج اس نے بھارت کی جی ڈی پی کہاں سے کہاں پہنچا دی امریکہ کے کسی بھی صدر نے ٹک ٹاک مطلب میں نہیں سمجھ دا کہ میں نے فیکس این فگرز بھی چیک کی ہیں کہ ان کے فالورز کی جو ہے وہ تعداد بھی کم ہے اور انہوں نے فالورز کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑا پھر بھی ان کے ملک کی ترقی جو ہے وہ باقی دنیا سے کہیں زیادہ ہے طیب اردوان صاحب ہیں ان کی بات ہو یا شاہ سلمان کی چائنہ جس نے ٹک ٹاک کی صغات اس ملک کو دی ہے اس کے وزیراعظم کا شاید ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بھی نہیں تو پھر بھئی ان سب کو اقتدار میں لانا تو زیادتی والی بات ہوگی ہے نا کیونکہ ان کے تو بھئی ٹک ٹاک ہے نہیں ہے ٹک ٹاک پر فالور نہیں ہے اب بھئی جنت مرزا کو ٹک ٹاک پر ہرا کر بگھلے بجانے والوں یہ تو بتا دو کہ عمران خان نیازی نے ملک کے لیے کیا ایسا کیا ہے کیا جنت مرزا سے جیتنا کافی رہے گا ایک انسان اب جس کو امریکی جو جریدہ ہے اس میں ناکان ترین معاشی حالات کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے جس کے اکسانے پر ملک میں آگ لگی تھی جس نے ملک میں پورا سال جو پچھلا سوا سال گزرا ہے وہ استحکام نہیں آنے دیا ایک دن بھی سڑکوں والا معاملہ ختم ہوا اور جب سے ختم ہوا ہے تب سے کافی سیبلیٹی آ آ چکی ہے اور بہتر حالات ہو جائیں جس کے فالورز آج جناب جیلوں میں سڑے ہیں اور وہ ان کو اپنانے سے ہی انکاری ہے وہ انسان جس نے اپنی بیٹی تک کو نہ اپنایا وہ اپنے کارکنوں کو کن سے اپنائے گا جس کے دور میں آئی ایم ایف معایدے کو توڑ کر ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا تے ہتر سال جتنا کرز صرف ساڑھے تین سال میں لیا گیا اب نہ ڈالر رکا نہ کوئی بیرونی ملک کے جو کرزے تھی ان کی ادائی ہوئی کٹے مرگیاں اور خیالی گیس اور پیل نکلنے کی کہانی سی پیٹ کو برکے لگے تھی اور ترقیاتی کام نہ ہونے کے برابر ہو گئے بلینٹری سنامی میں کروڑوں عربوں کی کرپشن باقی جتنے کبینہ کے لوگ تھے وسیم اکرم پلس اور جادو پونے کا راج بہشتگردی میں اضافہ اور پوری دنیا میں پاکستان صفارتی سطح پر ناکام تریم بیاست بن چکا تھا لیکن اس سب کے باوجود قوم یوت اس بات پر لڑیاں ڈال رہی ہے کہ عمران خان کے فالورز بھائی ٹک ٹاک پر جنت مرزا سے زیادہ ہو چکے ہیں وہ بھائی ہم اکل اور شعور کی تنظلی کا عالم تو ذرا دیکھیں نا جناب کہ آج ملک میں مہنگائی جو ہے وہ اٹھتیس فیصد ہو چکے پیداروں کو سرے عام گالیاں دی جارہی ہیں سائفر کی کہانیاں گھڑ گھڑ کے گھڑ گھڑ کے جو چورن شروع کیا جاتا اپنے مفاد کے لیے ریاست کا سودہ کیا جارہا ہے اپنی کرسی یعنی صرف اور صرف ذاتیات کا معاملہ اپنی کرسی پکی کرنے کے لیے یوٹرن کی سپیڈ بھی ڈبل ہو چکی ہے شہدہ کی تظلیل کر کے فخر جناب بڑا فخر کیا جارہا ہے دھمکیاں دی جارہی ہیں جی اے ٹی کے سامنے جا کر انصاف لونڈی بن چکی ہے اور ہم اس بات پر خوش ہیں کہ عمران خان کے فالورز جنت مرزا سے زیادہ ہو گئے اب جناب ملک کو چلانے کا آپ میار چیک کریں ذہنی نزلی چیک کریں ہماری کے عمران خان کے جناب فالورز زیادہ ہیں اس لیے ان کا ووٹ بینک بھی زیادہ ہوگی اب یہی بات نا اس اعتبار سے تو جناب ٹویٹر کے مالک کو جس کا ہر ٹویٹ جاتے ہی ملینز میں ہیں اس کو یا یہ جو ڈکی شکی بھائی ہیں اور یہ جو اس طرح کے مطلب بیان بیٹیوں کو دمائش کر کے آگے پیچھے ویڈیوز بنا رہے ہیں ان کے بھی ویڈیوز کے جو لائکس ہیں وہ بھی ملینز میں ہی جاتی ہیں تو پھر اس اعتبار سے اگر یہ کرائٹیریا سمجھ لیا جائے اگر پیمانہ اسی کو مال لیا جائے پھر تو بھائی الیکشن کرانے کی ضرورت ہے پھر تو کابینہ جناب کیسی بنے گی اس کی اندر جناب یہ ٹک ٹوکر ہوں گے کیونکہ ان کے فالورڈ اتنے زیادہ ہیں کہ کابینہ ان کے بغیر بن ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے ووڈ بینک تو بھائی سب سے زیادہ ہوں گے سب ٹک ٹوکروں کو کابینہ کا حصہ بنائیں وزارتے دیں اور اس کا سربراہ لگا دیں عمران خان نیازی کو اور بنا دیں کیونکہ ان کو وزیراعظم کیونکہ جراب ان کے اور ان سب کے ٹک ٹوک اور یوٹیوب پر فالورڈ بہت زیادہ ہیں لانت ہے ایسے میران اس گھٹیا سوچ پر شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو بڑی دھٹائی سے بھنگڑے ڈال رہے ہیں مقابلہ یار کرنا ہے نا مقابلہ کرنا ہے تو فالورڈ میں نہیں کرنا کارکردگی پہ کرنا ان ممالک کے سربراہان سربراہان سے مقابلہ کرو جنہوں نے اپنے ملک کو فرس سے اٹھا کر عرش پر پہنچا دیا ہے اپنے ملک کو دنیا میں جنہوں نے عزت دلوائی ہے اپنی قوم کے لیے قربانیاں دی ہیں اپنے قوم کے لیے ہی جیے ہیں لیکن اگر بات اب جنت ورزہ پر آگی ہے نا تو جناب عمران احمد خان نیازی کو پھر ملک چھوڑ کر اور سیاست چھوڑ کر نکل جانا چاہیے گا ہے کیونکہ پنجابی دی کاوت نا کہ جناب اگر لڑندہ معاملہ مراسیاں دے آگیا نا تو پھر جناب معافی ماملہ نہیں کری سوچیے سبجیے کہ پاکستان موسیقی موسیقی